ہے ہمارے اوپر اور قرآن نے اس بات کو درج فرمایا ہے آپ سورہ آل عمران سورة نمبر تین کی آیت نمبر ایک سو چونسٹر پڑھی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفی ضلال مبین اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے جو رسول ان کے نفس کا تذکیہ کرتا ہے جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ناظرین اے کرام آپ اس آیت پر غور کریں اللہ کہہ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ کا مومنوں پر بڑا احسان ہے کہ اس نے رسول بھیجا اس لئے کہ انہی رسولوں کے ذریعہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے راستے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے طریقے معلوم ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین نے صدرہ راہ کی رہنمائی فرمائی انہی کے ذریعہ اللہ نے کتابیں بھیجی اور ہر زمانے میں اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو بھیجا وہ اپنے اپنے وقت اور اپنے اپنے علاقے کے لئے آتے رہے ان کے ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے اللہ رب العالمین نے ان کو اس کام پر معمور فرمایا کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ کر سنائیں لوگوں کے دلوں پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کریں ان کا روحانی علاج ہو اور ان کے روحانی دنیا میں روشنی آئے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے